ڈراب سٹی سکینڈل میں کیارات کے ناجائز استعمال کا الزام سابق ڈی جی آئی ایس آئی جینرل لٹائیڈ فیض حمید کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ایک میجر جینرل کی سبراہی میں آلہ سطح کی انگواری کمیٹی قائم ذرائع کے مطابق انگواری کمیٹی آلہ عدلیہ اور وزارت دفاع کے احکامات کی روشنی میں قائم کی گئی آلہ سطح کمیٹی الزامات کا جائزہ لے کر ریپورٹ مرتب کرے گی الزامات ثابت ہونے پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف سفارشات پیش کی جائیں باجوڑ میں راہما پیپلز پارٹی اکھونزادہ چٹان کی گاڑی پر بنگ دھماکہ گاڑی بنگ ٹروف ہونے کی ورہ سے اکھونزادہ چٹان محفوظ رہے پولیس کے مطابق اکھونزادہ چٹان جلسے کے بعد واپس جا رہے تھے اکھونزادہ چٹان زمنی انتخاب میں این اے آٹھ سے امیدبار ہیں شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری کی اکھونزادہ چٹان پر حملے کے مضمت ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کر لیا کوئچہ سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں برد پھر بارش کا سلسلہ شروع سبی، جھل، مقسی، نوشکی، خاران، قلات، خزدار، دربت میں مستدھار بارش ندین آلوں میں تغیانی آگئی، نشیبی علاقے زیرعاب، آہم شاراہیں، تالاب کا منظر پیش کرنے لگی کوئچہ، مکران اور گوادر میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ادھر خیبر پکتونکہ میں تباہ کن بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد بتیس تک جا پہنچی اکتالیس افراد زخمی، دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر ایک ہزار تین سو ستر مکانات کو نفصان پہنچا پنجاب اور سندھ میں آرز سے بارشوں کا علر جاری کراچی میں بادلوں کے ڈیرے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی مہکمہ موسمیات نے سندھ کے مختلف ازدام میں انیس اپرل تک شدید بارشوں کی پیش کوئی کر دی پنجاب میں بھی خطرے کی گھنٹی بچ گئی، آج سے گرہ چمک کے ساتھ توفانی بارشوں کا امکان ڈی ڈی ایم میں پنجاب نے الڈ جاری کر دیا ملک کی معیشت کی بہتری کامیشن وزیر خزانہ محمد وارنگزیب کی واشنگٹن میں ڈیرے میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، ملٹی لیٹرال انویسمنٹ گارنٹی ایجنسی کے نائب سدر سے ملے کمتی کے مسائل حل کرنے کی حکومتی کوششوں بارے آگاہ کیا محمد وارنگزیب کی یو اے کی وزیر مملکت سے بھی ملاقات دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر بات چیت ہوئی مشرق بستہ کے بینکز کے دوبارہ اقتصادی تعلقات بحال کرنے پر بھی زور دیا وزیر خزانہ اور ڈوچے بینک کے نمائندوں کی پیٹک بھی ہوئی سرمایے کے حصول کے مختلف ذرائب پر گفتگو ہوئی سعودی وفد کے دورے سے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سمایہ کاری ہوگی سعودی عرب اور پاکستان کے معاشی تعلقات نئے دور میں داخل ہو چکے محنت اور لگن سے منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانا ہے قرآنے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش ہے نا اجازت دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو مزید کہا کسانوں کو ان کی محنت کا معافظہ پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیا جائیں گے کابینہ میں احتساب عدالتوں کی تنظیم نو سمیت نو نکاتی ایجنڈا منظور ای سی سی کے فیصلوں کی توسیح توشہ خانہ اور جالی اکاؤنٹ کا ریفرنس سابق وزیراعظم نواز شریف کو کلین چٹ مل گئی نیب کی نواز شریف کو شامل تفتیش کرنے سے متعلق عمل درامت ریپورٹ احتساب عدالت اسلام آباد میں جمع قائد مسلم لیگ نون کو ریفرنس سے بری کرنے کی استعداد نیب نے بتایا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے قریدی نواز شریف نے گاڑی کی قیمت ادائیگی کے لیے جالی بینک اکاؤنٹ سے نہیں کی اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سواد بانی پی ٹی آئے کی استعداد پر گشتا بی بی کے طبی معاینے کا حکم عدالت نے کہا ڈاکٹر آسیم یونس آج بارہ بجے تک گشتا بی بی کا طبی معاینہ کریں بانی پی ٹی آئے اور گشتا بی بی احتساب عدالت میں پیش ہوئے نیب نے مزید نوہ گواہان کو پیش کیا مجموعی طور پر پندرہ گواہان کے بیانات کلم بن تیرہ پر جرہ مکمل ہو چکی انیس اپرل کو آئندہ سماعت پر مزید شہ گواہان طلب اسلام آباد ہائی پورٹ میں سائفر کیس میں سزا کے کلاف اپیروں پر سماعت ہوئے سندھ میں آٹھ نئے بزران حلف اٹھا لیا جام اکرام اللہ دھارے جو محمد علی ملکانی محبوب الزمان دوز محمد راہمو کابینہ میں شامل شاہد عبدالسلام ریاض حسین شاہ شیرازی شاہینہ شیر علی اور میر تاریخ علی تالپور نے حلف اٹھایا ادھر حلف اٹھانے والے وزراء کی وزیراعلا سندھ کے ہمراہ گوانر سندھ سے ملاقات کامران ٹی سولی نے کہا امید ہے وزراء عوامی فلاح و بیبود کے اقدامات اٹھائیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس آج شام پانچ بجے ہوگا سپیکر عیاس صادق اجلاس کے صدارت کریں گے صدر مملکہ تاصل زرداری مشترکہ اجلاس سے کتاب کریں گے صدارتی کتاب کے بعد نئے پارلیمنٹ سال کا آغاز ہوگا صدر کے کتاب کے دوران اپوزیشن کے شدید احتجاج اور بھراو کا خدشہ سپیکر نے ریپورٹ پر غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کا حکم لے دیا صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی انیس اپریل کو طلب کر لی اسلام آباد انتظامیہ کی کوششیں رنگ لے آئیں نان بائی اسوسییشن سے مذاکرات کامیاب عہدے داران نے ہرٹال کی کال واپس لے لی ویڈیو پیغام میں کہا دوبارہ مذاکرات کے لیے بلائے گیا ہے اسلام آباد کو باقی شہروں کے ساتھ نہ ملائیں یہ مہنگا شہر ہے حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارے چلحے بھی جلنے دیں باردانہ کے حصول کیلئے متعارف ایپ پر درخواست بصولی کا وقت ختم پنجاب حکومت کی طرف سے گندم خریداری کی قیمت تین ہزار نو سو روپے مقرر ریجسٹریشن میں مشکلات پر کاشکار پریشان ایپ کا طریقہ استعمال پتانہ ہونے اور انٹرنیٹ کی ادم دستیابی نہیں رہی صحیح قصر پوری کر دی کاشکار اوکھا کہنا ہے کہ باردانہ ایپ ناکام ہو چکی لندن میں نواز شریف کی گارڈ پر خاتون سے بدتمیزی کے الزامات پر فرد جرمائد کر دی گئی فرید نموشی کی عدالت میں پیشی الزامات سے انکار کر دیا فرید نموشی پر گزشتہ سال مبینہ طور پر خاتون پر تھوکنے کا الزام ہے واقعے کے وقت فرید نموشی گارڈی چلا رہے تھے جبکہ سابق حضیر عظم نواز شریف گارڈی کی فرنڈ سیڈ پر موجود تھے موسیقی